جب سے تجھے دیکھا دھل کو کہیں آرام نہیں میں یہ گانا صرف پودے کے لئے گا رہا ہوں اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیلیوں میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گاہرنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اچھے اچھے سا کاموں میں خوب اچھے سا بھیزی ہوں گے یہ ویڈیو بن رہی ہے ان بونسائی لورز کے لئے جو مجھے کہتے ہی رہتے ہیں کہ ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے آپ بونسائی کے اوپر ایکچولی میں بونسائی کی ویڈیو تھوڑی سی لیندھی بن جاتی ہے اور میں زیادہ لیندھی آج کل ویڈیوز نہیں بناتا لیکن یہ ویڈیو صرف ان کے لئے ہیں جن کو بونسائی سے پیار ہو یا وہ بونسائی بنانا چاہتے ہوں اگر آپ کو بونسائی پودوں میں انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ ویڈیو سکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے آج سے ڈیڑھ سال پہلے میں نے اس ڈبے کے اندر بہت سارے پودے لگائے تھے ایسے پودے جو میں بونسائی بنانا چاہتا تھا زیادہ سپیس جب پودوں کو ملنے لگتی ہے تو ان کی جھڑیں بھی زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہیں اور اوپر سے گروت بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ جلدی ہی بونسائی کی شیپ بھی لینے لگتی ہیں تو آج ٹائم آ گیا ہے ان کو سیپرٹ کرنے کا مطلب ان کو نکالا جائے اور چھوٹے سے گملوں کے اندر لگایا جائے تاکہ یہ دیکھنے پر کافی خوبصورت لگیں اور اورل امپریشن بھی پڑے ہر کسی کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہوتے کہ وہ بڑے بڑے گملے یوز کریں اور ساتھ میں زمین بھی یوز کریں تو ان کے لیے بہت ہی آسان سا حل ہوتا ہے فائکس کوئی سا بھی پودا آپ لیں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے یہ ہے آئس لائنڈ فائکس فائکس کی فیملی سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا پودا ہو آپ بہت سارے پودا لیں اور ایک بڑے سے گملے کے اندر یا بڑے سے ڈبے کے اندر مٹی بھری اور سب پودوں کو شفٹ کر دیں تو ایک سے ڈیڑھ سال یا دو سال کے اندر اندر وہ پودے اتنے میچور اور بڑے ہو جائیں گے مطلب ان کے ٹرنک موٹے ہو جائیں گے برانچی زیادہ نکلیں گے اس کے بعد ہم ان کو نکال کے چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگا سکتے ہیں تاکہ ہمیں دیکھنے پر اچھا لگے اور وہ بہنسائی بھی دیکھے اب وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ سالوں سال ویٹ کرنا پڑے بہنسائی ایک ایسی کالا کا نام تھا جو پورانا درخت ہو چھوٹے سے گملے کے اندر جس کی عمر دس سال پندرہ سال تیس سال چالیس سال یا پچاس سال ہو لیکن اب زمانہ بدل گیا زمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تیز ہونا پڑا ٹیکنیکز یوز کرنی پڑیں تو یہ بھی بہنسائی ٹیکنیک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں جب بھی کسی بھی پودے کو آپ نے شفٹ کرنا ہو جس طرح بہت سارے پودے گملے کے اندر لگے ہوئے پہلے اس کی مٹی کو اچھے طریقے سے گیلا کر لیں اور شفٹ کرنے کے لیے موسم پر بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ زیادہ تھنڈا موسم نہ ہو نہ پتیڑ کا موسم کیونکہ پتیڑ کے موسم میں ویسے ہی پودوں کی گروہ دھرک جاتی ہے اور اگر ہم ان کو نکال کے کسی نئی جگہ پر شفٹ کرتے ہیں تو بہت ساری جڑیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو ایسے میں پودا مر سکتا ہے اس کے لیے سب سے بیس موسم ہوتا ہے برسات کے دن یا پھر بہار کے دن ہر شہر کا ایک الگ حساب ہوتا ہے جب آپ کے ایریا میں رینی سیزن شروع ہو جائے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں دوسرا جب آپ کے ایریا میں بہار کے دن شروع ہو جائیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں بہت زیادہ گرمی میں اور بہت زیادہ چھنڈ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اب یہ دیکھئے کتنے سارے پودے آپ فی الحال کے لیے ایک دو تین چار چار بڑے پودے ہیں جو اولڈ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھی ایریا روٹس بھی ڈیویلپ ہیں اور زمین کے اندر مطلب مٹی کے اندر جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ کافی اولڈ امپریشن دے رہا ہے سب سے پہلے ہم ایک پودے کو نکال لیں گے اور نکال لیں گا بہت آسان طریقہ ہے کہ اس کو کھینچ لیا جائے کیونکہ جو پودے میں نے لگائے تھے وہ آئیتن جالی کے اندر لگائے تھے تاکہ ان کی روٹس اسی جالی کے اندر ڈیویلپ ہوں اور جب ہم اس کو پودے کو اکھارنا چاہیں تو آرام سے اکھار سکیں لیکن ان پودوں کی جڑیں ڈیبیے کے نیچے جو ڈرینیج ہول ہم نے بنایا ہوئے ہیں اس کے نیچے سے باہر نکر رہی ہیں بہت ریٹ ہے اس کا یہ دیکھئے یہ ڈرینیج ہول میں نے بنایا ہوا تھا تو یہاں سے ان کی جڑیں باہر نکر رہی ہیں اس کا مطلب اب اس کی روٹ باؤنڈنگ بھی ہو رہی تھی ہم اس جڑ کو توڑ دیں گے اور ایک ایک پودہ کر کے شفٹ کریں گے اب ہم پودے کو کھینچنے والے ہیں جب سے تجھے دیکھا دھل کو کہیں آرام نہیں میں یہ گانا صرف پودے کے لئے گا رہا ہوں کیونکہ اس کی لک مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جس طرح یہ بہت جی پرانا پودہ ہو اس کی جڑیں کافی پھیل چکی ہیں اس لئے کھینچنے میں بھی کافی دکت ہو رہی ہے یہ دیکھئے ہمارے پاس پودے کا روٹ باؤنڈ بھی آ چکا ہے اور ساتھ میں مٹی بھی آ چکی ہے کتنی ہی اچھی اس کی گروہ چل رہی تھی یہ دیکھئے وہ جالی جس جالی کے اندر روٹ باؤنڈ کو میں نے باندھا تھا اور اس کے بعد اس کے اندر شفٹ کیا تھا ڈیبے کے اندر تاکہ جالی کے اندر جو روٹ ایریہ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو باہر والی جتنی بھی روٹ سے ہم اس کو کٹ بھی دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو چلیے پھر اس کو شفٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک اور بھی پودہ آ گیا آئی تھنگ کسی کا ہوگا سب سے پہلے اس پودے کے روٹ باؤنڈ کو ہمیں الگ کرنا پڑے گا جو جالی کے اندر ایریہ تھا آئی تھنگ جالی نکالنے ہی پڑے گی ہمیں چلیے سب سے پہلے اس کی جڑوں کو واش کر لیتے ہیں مٹی کو ہٹا لیتے ہیں اور جڑوں کو سامنے لاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کر رہا ہے پودہ جب بھی شفٹ کریں تو اس کی جڑوں کو پانی کی کمی بلکل نہیں ہونی چاہیے نہیں تو پودہ آپ کا سروائیو نہیں کر پائے گا جالی کے اندر سے بھی کافی جڑیں باہن نکلی ہوئی تھی یہ ہے اس کا روڈ باؤل مطلبہ باؤل تا نہیں رہا لیکن روڈس ہیں یہ اس کی ایریہ روڈس دیکھئے اب ہم اس کو شفٹ کریں گے دوسرے گھملے کے اندر لیکن شفٹنگ سے پہلے ہمیں کچھ کٹائی بھی اس کی کرنی پڑے گی جو ڈی شیپ برانچیز ہیں اس کو ہم کار دیں گے جیسے کہ یہ اب یہ بھی ہمارا ایک پودہ ہے اس کو بھی ہم کسی بڑے گملے میں لگائیں گے تو وہیں سے گھوڈ شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کی جڑے بھی ہیں اوکے اب ہم اس کو کرتے ہیں تھوڑا سا پرون مطلبہ ٹریمینگ کریں گے اس کی روڈس کی اس کے لیے میں یوز کر رہا ہوں صرف پانچ انچ کا گملہ جس کی ڈیپ بھی پانچ انچ ہے اور چوڑائی مطلب ڈائی میٹر بھی پانچ انچ اس کی ایک روٹ مٹی سے مطلب گملے سے بھی باہر ہے ہم اس کو ایک شیپ دینے کی کوشش کریں گے اب ہم اس کو مٹی سے فیل کرتے ہیں بون ساہی کے لیے کوئی سے بھی مٹی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ باریک ہونی چاہیے اور اس کا ڈرینی سسٹم بھی اچھا ہونا چاہیے اس کے اندر گائے کا گوبر یا کمپوز ہو یا نہ ہو نو میٹر پہلے پہلے کہا جاتا تھا بون ساہی کو اچھی سوئل میں شیفٹ کرنا چاہیے یہ اس زمانے کی بات ہے جب بون ساہی کو بہت ہی پتہ نہیں کچھ نایاب چیز سمجھا جاتا تھا لیکن تھا تو یہ پودا ہی تو ہم اس کو مٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں کوکوپیٹ کمپوزٹ پرلائٹ کوکونٹ خسک اس طرح کا اس طرح کی سوئل بنا کر بھی اس کو شیفٹ کیا جا سکتا ہے پٹکنے سے اس کے ائر پاکٹ ختم ہو جاتے ہیں میں جو مٹی یوز کر رہا ہوں یہ only بھالو مٹی ہے اس کے اندر کچھ بھی مکس نہیں ہے مطلب خات کوئی بھی ایڈ نہیں کی میں نے اس کے اندر بون ساہی اپنے ٹرنک سے پہچانا جاتا ہے جتنی اچھی اس کے ٹرنک کی لکھ ہوگی سمجھ لیجئے وہ اتنا ہی old دکھے گا اب یہ جو جڑے ہیں اس کو بھی تھوڑا تھوڑا سا مٹی کے اندر ہم دبائیں گے تاکہ یہ یہی سے اپنی گروت کو بڑھا پائے اور یہ موٹی ہو جائیں فیچر میں اور جو جڑ میں نے کاٹی تھی لمبی سی جڑ تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے وہاں سے بھی اس کی روٹنگ شروع ہو جائے گی اور وہ برانچ موٹی ہوتی ہوتی مطلب جڑ پھولتی پھولتی اوپر والے ایریا میں آئے گی مٹی کے سرفیس کے اوپر تو دیکھنے پر کافی اچھا لگے گا مطلب اور بھی old دکھے گا وہ اب یہ ہمارا پودا تو شفٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی کچھ اس کی پروننگ بھی کرنا پڑے گی مطلب اوپر والی سائر سے کچھ برانچیز کاٹنا پڑے گی تاکہ اتنا بڑا پودا چھوٹے سے گملے کے اندر لگا ہوا خوبصورت دکھے فیلحال تو یہ کافی ٹال ہے اس کو اوپر سے میں ابھی کارتا ہوں ابھی ہم پانی نہیں دیں گے سب سے پہلے اس کی اوپر سے پروننگ کریں گے پودے کو کارتے ٹائم کافی دکھ بھی ہوتا ہے اور عجیب سا بھی لگتا ہے کہ ہم اپنے پودے کا کیا حال کر رہے ہیں لیکن جو بون سائی لور ہے وہ ایسا کرنا خوب بچے سے جانتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے پودے کی گروت اچھی بڑھتی ہے اور نئی سائیڈ برانچز بھی نکلتی ہیں اب یہ لکھ کافی اچھی بھی لگ رہی ہے اگر چاہیں تو آگے سے تھوڑا تھوڑا سا اس کو اور بھی ٹرم کیا جا سکتا ہے تاکہ سائیڈ برانچز زیادہ ٹہنیاں نکلیں تو چلیے پھر اس کو اور کاٹ ہی دیتے ہیں تاکہ ہمارا پودا فیچر میں اور بھی زیادہ اور دکھے اب آئی تنگ یہ اچھا دکھ رہا ہے نیچے سے جو پتے نکر رہے ہیں نیچے سے جو اس کی گروت ہو رہی ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا کاٹنا پڑے گا اوکے ہمارا کام ہو گیا اب اس کو ٹائم ہے پانی دینے کا بونسائی پودا بھی ایک نارمل ہاؤس پلانٹ کی طرح ہی گروت کرتا ہے گرین آئس لینڈ فائکس کو شیڈی ایریا میں رکھیں تو اچھی گروت چلتی ہے فول دوپ میں رکھیں تو اور بھی اچھی گروت چلتی ہے لیکن شیڈی ایریا میں کافی اچھے سے چلتا رہتا ہے یہ اب جو ہمارے پاس یہ کٹنگ بچ گئی ہیں اس کو ہم ایزا کٹنگ بھی گرو کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کیونکہ فائکس فیملی کی کٹنگ کبھی بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں اس کی کٹنگ کامیاب نہیں ہوتی بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں اس کی کٹنگ لگائیں تو اس کو شوپر سے کور کرنا پڑتا ہے تاکہ اندر والے ایریا میں ہیمیڈیٹی بھنی رہے اور پتے جلدی جڑے نہیں اور نئی گروت شروع ہو سکے نیومبر دسمبر جنوری کے مہینے میں اس کی کٹنگ نہیں لگانی باقی پورا سال آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں اگر پولی ہاؤس کے اندر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی کٹنگ تو پھر دسمبر اور جنوری سب سے بیس مہینے رہتے ہیں لیکن ہر کوئی پولی ہاؤس نہیں بنا سکتا اس لئے اوپن میں ہی ہم کٹنگ کو لگائیں تو اچھا رہتا ہے اس لئے تین مہینے ویٹ کیجئے تین مہینے یہ دیکھئے میرے اور بھی دو ایک بھونسائی ہیں جو دیکھنے پر کافی اچھا شیب لگتا ہے ان کا اور ایک تو ابھی میں ٹرین کر رہا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو ایر لیئر کرنے کی کوشش کی ہے ایر لیئر کر کے پودوں کو سپرٹ کرنے والا میتھرڈ نہیں ہے یہ صرف ہم نے وہی چیز یوز کی ہے جس طرح ایر لیئر کرتے ہیں لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کے اوپر میری ویڈیو بن رہی جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بھونسائی ابھی میرے ٹریننگ میں ہیں اور کافی سارے بھونسائی جو میں نے بنائے تھے وہ نرسری پر میں نے سیل آؤٹ کیے اور اب سے یہ دوبارہ سے نئے ریڈی ہو رہے ہیں ہوفلی آپ کو اچھے سا سمجھ لگ گئی ہوگی اس کی مٹی کو کچھ دن کے لیے ہم نے بلکل ڈرائن نہیں ہونے دینا مویشٹر بنا رہے 50% مویشٹر اس کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ رورز اس کی کٹ گئی ہیں نئے جگہ کے اندر آیا ہے یہ شفٹ ہوا ہے تو کچھ دن یہ سٹریس میں رہے گا پانی کی کمی نہیں ہونے دینی جیسے اس کے نئے پتے آنے لگے تو پھر نورمال پودے کی طرح پانی یا پانی دیں جب اوپر والا سرفیس ایریا ڈرائے ہو تب پانی آپ نے دینا ہے لیکن تب جب اس کی پتوں کی گروہ شروع ہو جائے فیل حال کے لیے اس کے اندر 50% مویشٹر موجود ہونا چاہیے ہمیں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو این چاٹا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا